بیار کے جہنہ آباد سے تیس سالہ دھیرش کمار اپنے سائیکل پر بھارت کا دورہ کر رہے ہیں اور اس سے پہلے وہ بندہ دیش کا سفر کر چکے ہیں دھیرش ان دنوں کشمیر پہنچے ہیں وہ انیس ماہ اور تیرہ دن سے اپنے سفر پر ہے جس کا مقصد مختلف ثقافتوں اور مذہب کے درمیان فرقہ وارانہ ہم آہنگی کا پیغام پھیلانا ہے اس نے اپنے سائیکل پر اکیس ہزار کلومیٹر کا سفر تیہ کیا ہے دھیرش پورے اندوستان میں یہ پیغام پھیلانا چاہتا ہے کہ ہر شخص ایک جیسا ہے اور کسی شخص کے ذات مذہب زبان خوراک یا ثقافت کی بنیاد پر کوئی انتیاز نہیں ہونا چاہیے انہوں نے انتیازی سلوک ختم کرنے کی اپیل کی سفر مکمل کرنے کے بعد دھیرش ایک کتاب تحریر کریں گے میری آج انیس مہینہ بارہ دن ہو رہا ہے سائیکل یاترہ کرتے ہوئے اور یاترہ کا مین موٹو ہے کہ انگین کلچر کو جاننا سمجھنا لوگوں کے بیچ میں میں جاتا ہوں رہتا ہوں ان کے ساتھ کھاتا پیتا ہوں اور اپنا ایکسپیرینس ان کا جو جیبن میں جو پڑے کا جیبن میں جو چل رہا ہے اس کے بارے میں جاننا سمجھنا یہ سب چیزیں کر رہا ہوں اور میرا سائیکل کا ایک دوسرا بھی موٹو ہے جو اس سائیکل بورڈ میں لکھا ہوا ہے کہ ہی ورڈ سٹاپ ڈسکرمینیشن ادارہ اوقاف اسلامی پانپور نے عید نماز کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیا ہے ادارہ کے سرپرس محمد مقبول شاہ نے بتایا کہ انہوں نے عیدگاہ کو نماز کے لیے تیار رکھا ہے اور عیدگاہ میں صبح پہنے آٹھ بجے نماز عید ادا کی جائے گی انہوں نے علاقے کے لوگوں سے اپیل کیے کہ وہ عیدگاہ میں ہی نماز ادا کریں انشاءاللہ رامان عید زہا کی نماز کے سلسلے میں ادارہ اوقاف نے تمام انتظامات مکمل کیے ہم نے جیسے پروگرام پہلے ہی مشتہر کیا ہے کہ عید نماز انشاءاللہ مستان آس اونی آر بجے سات پہنٹالیس پہ صبح عیدگاہ پانپور میں ہی ہوگی موسم ناس آزگار ہونے کی صورت میں عید نماز خان کے آلے میں ہوگی کیونکہ لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ رحمہ موسم سازگار رہے گا کہ موسم جب سازگار ہو تو مسجد میں عید نماز پڑھنا برچ نہیں ہے لہٰذا تمام باشنگانی پانپور و ملاقع دہات سے اپیل ہے تو وہ عید نماز عیدگاہ میں ہی ادا کریں گروہ نانک پبلک اسکول ترال کی جانب سے ایک تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں اسکولی بچوں کی ایک اچھی خاصی تعداد کے علاوہ عملے نے بھی شرکت کیسے موقع پر ڈسٹرک گردوارہ پربندک کمیٹی کے صدر اور نیاب صدر بھی موجود رہے جنہوں نے دسویں جماعت میں بہترین کار کردہ گی دکھانے والے طلبہ کی حوصلہ افضائی کی میڈیا سے بات کرتے ہوئے پربندک کمیٹی کے صدر نے کہا کہ ان کی کوشش رہے گی کہ اگلے سالوی اسکول بہترین مظاہرہ کرے آج ہمارا جو مقشد یہاں جمع ہونے کا تھا ہم نے اور شٹاب ممبرانس جو اسکول میں کام کر رہے ہیں ہم نے ان بچوں کی حوصلہ افضائی کے لئے آج پروگرام رکھا تھا جنہوں نے بہت اچھے ممبرات لے کر دسویں جماعت کا اگزام جو ہے وہ کالیفائی کیا ہے ان کی حوصلہ افضائی کے لئے ہم نے تھوڑا سا ان کی انکوریجمنٹ کی ہے اور شٹاب ممبر بھی وہاں آج کی اس تقریب میں حاصل حاضر تھے تو کوشش کی ہے ہم نے کہ اگلا پروگرام جو ہمارا ہوگا نیکسٹ ٹیٹھ کلاس اگزام جو ہوگا اس میں ہم نے ان سے تاقید کی اسٹاب ممبرو سے اور ہم بھی ان کے پیچھے ہیں تاکہ کم سے کم اس سکول سے ایک پوزشن ہمیں حاصل ہو